کنیچولیشن گائز پوکیمون جیڈیز میں ایش کیچم نے چیمپیون لیون کو ہرا دیا ہے اور وہ جو انبیٹیبل چیمپیون بنا پھیرتا تھا پوکیمون سریز میں اس کو فائنلی پکاچو نے بڑی بری طرح آ رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے چاریز آر کا فیس دیکھنے والا تھا جب پکاچو نے اس پر اپنا فائنل اٹیک یوز کیا تو یار گائز پکاچو جو ہے وہ واقعی اب ایک الگ ہی لیول پر پہنچ چکا ہے اور اس کے مقابلے کا کوئی پوکیمون نہیں ہے اس کے لئے گائز اب تو مٹھائیاں بٹھنی چاہیے کیونکہ ایش کیچم نے فائنلی پوکیمون ورلڈ چیمپیون جو تھا پریویس پوکیمون ورلڈ چیمپیون جو تھا اب ہم یہ کہیں گے اس کو ہرا دیا ہے اور وہ جو انبیٹیبل چیمپیون لیون تھا گلاو ریجن کا وہ ہار چکا ہے ایش کیچم جو ہے وہ جیت چکا ہے لیکن یہاں پر ایش کو جیتوانے میں ایش کے ان تمام پوکیمون نے ایش کی ہلپ کی جو کہ ایش نے کبھی نہ کبھی کیچ کیے تھے جن میں ایش کے اولڈ پوکیمون بھی شامل تھے اور وہ پوکیمون بھی شامل تھے جو کہ اس نے ریلیز کر دیئے تھے جیسے کہ پی جیو لارویٹور وغیرہ گرین نینجا کوٹرا جتنے بھی پوکیمون ایش کے تھے وہ سب ہی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے جنہوں نے پکاچو کا ساتھ دیا اور اپنی پاور کو پکاچو کے ساتھ شیئر کیا جس کی وجہ سے پکاچو نے ایک بہت زیادہ پاورفول موو یوز کیا جس نے لیون کے چاریزارڈ کو ہلا کے رکھ دیا اور لیون کا چاریزارڈ کے آج وہاں پر کوئی لیجنڈری بھی آ جاتا تو وہ بھی اس موو کے آگے ٹک نہیں پاتا کیونکہ وہ موو جو تھا وہ بہت زیادہ پاورفول تھا ابھی تک اس کا نیم جو ہے وہ رویل نہیں ہوا لیکن مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ نارمل تھنڈر بولٹی ہے لیکن وہ پکاچو کے ارد گرد تھا یعنی جیسے پکاچو یوز کرتا تھا والٹیکل تو یہ وہی موو ہو سکتا ہے لیکن اس سے تھوڑا یہ ڈیفرنٹ تھا کیونکہ یہا ہوا ایش کے باقی جتنے بھی موو تھے پکاچو کے وہ سبھی کے سبھی انپریڈکٹیبل لگ رہے تھے اور بہت ہی زیادہ پاورفول تھے اور آپ لوگوں نے اس اپیسوڈ کی جو اینیمیشن دیکھی ہے وہ تو یقین ان ایک الگ ہی لیول پر تھی اور میں تو یہی چاہتا تھا کہ یہی اینیمیشن اگر ہمیں سٹیون اور سنتیا والی بیٹل میں بھی دیکھنے کو ملتی تو کمال ہی ہو جانا تھا تو گائز فائنلی پوکیمون جنیز کا وہ اپیسوڈ آ چکا ہے جس میں ایش تو اب سیلیبریشن ہوگی اور ہم ایش کی اس وین کو سیلیبریٹ کریں گے اس کے علاوہ گائز آپ سبھی کو بھی میں کنگرچولیشن کہتا ہوں ایش کی اس وین پر کیونکہ ہم سبھی نے بھی بڑا ایمپورٹڈ رول پلے کیا ہے ایش کو جتوانے میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر کسی کی زبان پر یہی ہوتا تھا کہ ایش کیچم جو ہے وہ کاش اس بیٹل میں جیت جائے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ایش ہی جیتے گا اور فائنلی ایش کے پکاچو نے وہ کر دک جو کہ کوئی آج تک پوکیمون کر نہیں پایا تھا اور اب ہم کہہ سکتے ہیں اور پہلے بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ ایش کا جو پکاچو ہے وہ انسٹاپبل ہے اور اس کے سامنے اور اس کے مقابلے کا کوئی پوکیمون ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تو گائز یہ جو اپیسوڈ تھا اس نے پورے انٹرنیٹ کو بریک کر کے رکھ دیا اور آپ نے دیکھا اس کے ویوز کتنے آ رہے تھے اور اس کی جو پاپولیٹی تھی وہ کتنی ہائی تھی یہ اپیسوڈ بغیر کسی ڈاؤٹ کے ا ایک الگ ہی لیول پر تھا اور اس کا جو لیول تھا وہ باقی اپیسوڈ سے بلکل ڈیفرنٹ تھا اس کے روا گائز سب سے زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس اپیسوڈ میں وہ تمام کریکٹرز دیکھنے کو ملے جو کہ پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے تھے جیسے سائلنٹ سرینہ براک مستی میں اس کی روا اور بھی کچھ کریکٹرز ہمیں دکھائے گئے اور ایک بار پھر ہمیں باقی وہ تمام کریکٹرز دیکھنے کو ملے جو کہ ہمیں پہل گی لیول پر تھا اور جب پکاچو نے اپنا لاسٹ تھرڈر بوٹ یوز کیا تھا تو اس کے بعد وہ ایک بار تو گر گیا تھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ ایش کیچپ جو ہے وہ ہار گیا لیکن لیکن پھر جب ہمیں دکھائے گئے وہ تمام پوکیمون جو کہ ایش نے کبھی نہ کبھی کیچ کیے تھے یا جو ایش کے پاس اور ایڈی مجود ہیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اب پکاچو جو ہے وہ لیون کے چاریزار کو نہیں چھوڑے گا اور لیون کا چاریزار جو ہے وہ بڑی بری طرح ہارنے والا ہے تو گائز جیسے ہی پکاچو نے اپنا لاسٹ موو یوز کیا اس کے موو کے بعد جب چاریزار پیچھے گرا تو مجھے تو ایسا ہی لگا کہ پکاچو نے چاریزار کو مار دیا یعنی چاریزار جو ہے وہ بلکل ڈیڈ ہو گیا اس موو کے بعد وہ اس موو کو بیئر ہی نہیں کر پایا اور اس کی آنکھیں بھی آپ نے دیکھی ہے کتنی عجیب سی ہو گی تھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کل ہو گیا ہے تو فرینڈز میں تو ایک بار کے لیے ڈر گیا تھا کہ پکاچو نے یہ کیا کر دیا چاریزار کو ہی اڑا دیا لیکن چاریزار جو تھا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا بہت زیادہ پاورفول تھا اور پکاچو کے ٹکر کا تھا اور لیون کو بھی اب وہ ٹرینر مل گیا ہے جو کہ اس کے ٹکر کا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ پاورفول ہے اور ہمیں پوکیمون جنیز میں ایش کی ون کی سیلیبریشن دکھا دی گئی ہے تو اب ہماری باری ہے ایش کی ون کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو فرینڈز یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو تو ویڈیو تو آپ کو اچھی ضرور لگی ہوگی اس کے علاوہ اگر تو چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ till نیکسٹ ویڈیو